ہم نے ویڈیو آپ کی بنائی تھی ماشاء اللہ جی کافی سارے لوگوں نے بڑی محبت اور پیار کا اظہار کی ہے جب ہم بیٹری کھول کے لوڈ پر لگاتے ہیں جی جی اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کتنی طاقت ہے حق اللہ آپ کا جو رسک بنتا ہے وہ نہ چھوڑیں ٹھیک ہے زیادتی کسی کے ساتھ نہ کریں لیتھیم بیٹری ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں اس کی لائف بہت اچھی لائف ہے اس کی ٹھیک ہے وہ پورے پورے پیک جا پان سے آتے ہیں نہ ہم تیار کرتے ہیں نہ چارج کرتے ہیں نہ کوئی اور بھی مانی کرتے ہیں ہوتا ہے نہ بندہ چارج کر لیتا ہے فیلہ گاڑی کو لگانا ہے جی چارج کر کے لگا دو چل رہی ہے جی السلام علیکم آج میں جب صبح صبح اٹھا تو اچانت سے میری گاڑی میں ایک ایرر آ گیا یہ ایرر آ گیا یہ ایرر آ گیا یہ ای بی ایس کا ایرر ہے تو ابھی ہم اسی ورکشاپ میں چلتے ہیں جہاں سے میں نے بیٹری ٹھیک کروای تھی اور الحمدللہ ابھی تک بیٹری کا کوئی ارر نہیں آیا تو انہی سے جا کے یہ مشروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں اور کتنا اس پر ایکسپینس آتا ہے ہلکہ ہلکہ نہیں نہیں سوپ پہ ایک سو چھے پہ چلے گئے باس ایدھر ٹیڈ کر دو ایدھر ٹیڈ کر دو باس ایدھر ٹیڈ کر دو چل ایدھر سے ایمنا نہیں چاہیے یہ کتنی ویلیو ہے جیس کو یہ مختلف ہوتی ہے ایک اچھا ہار گاڑی گا بازے ایسے ہوتا ہے کہ نائنٹی سکس ہوتی ہے نائنٹی ٹو ہوتی ہے نائنٹی فور ہوتی ہے جیسے وہ وہ کریں نا وہ بھی ایدھر ہی لے گیا ہے واپس ایدھر ہی لے گیا ہے واپس کار اس کو دو چھے جیسے پہ چھے پہ چھے پہ ڈا نہیں نائنٹی چھے نوے دو چھے پہ ڈا چھوڑ پہ ڈا پہ ڈا پہ ڈا دو پہنٹ اے نور دھا سہی دے و دو پہنٹ اے نور راچہ کھا تھا ابھی ٹیڈ کیا ہے ٹیڈے کا مو سہی دے ٹیڈے کا ایک تو ایک لمبر کام ہوگا اس میں دھوکہ فریب نہیں ہوگا تو جو ہوگا وہ ہوگا اصل میں لوگ کھول لیتے ہیں یہ بھی وہ بھی آگے بیچھے لالج تو ایسے نہیں ہوتا ابھی دیکھیں یہ پریشر ہے آپ کے ای بی ایس کا مسئلہ ہے اچھا ای بی ایس کا ایشو ای بی ایس کا ایشو جو آیا ہوا ہے اس پہ یہ پریشر آپ نے دیکھا ہے یہ سٹوک سنسر ہے ون اور یہ ٹو ہے اس کا تو چلیں یہ وہ سٹوک ہے وہ ادھر وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے یہ جو پریشر آپ کا آ رہا ہے نا جی ٹھیک ہے جی یہ پریشر اس کو ایک جگہ پہ کھڑا رہنا چاہیے اس کو تین اشاریہ اکتر چورتر پہ اس کو کھڑا رہنا چاہیے مگر یہ پریشر ہے ویک یہ جب ویک ہوتا ہے تو بار بار موٹر چلتی ہے ای بی ایس آپ کا کمزور ہے اس کا پریشر ڈون ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی کب بھی جو ہے نا یہ اب نارمل لیک کا یہ اس کا کوڈ آئے گا سی سی ون تری نائن ون یہ کوڈ آ جائے گا اس میں پھر اس کا لکمان حکیم کے پاس بھی حل نہیں ہے کیونکہ اس کے وال ہوتے ہیں جب وہ یہ اپنی لائف پوری کر گیا تو اس کے بعد اس کا چلنا بڑا مشکل ہے پھر یہ موٹر بھی جلا دے گا موٹر جلے گی آپ دس کی سویٹ پہ گاڑی کو روکیں گے تو یہ نہیں روکے گی سمجھ گیا جی تو ابھی اس کا حل حریف صاحب کیا کریں حل اس کو ابھی چلائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جب اس میں ایرر آ جائے اب نارمل لیک کا تو پھر اس کو چینج کریں گے ریپلیس کریں گے دوسرا لگائیں گے اچھا ویلیو اس کی میں اور اجیسٹ کر دوں گا مگر یہ جیسے ہی میں اوپر اس کا پیڈل اگر ویلیو اس کی میں بڑھاؤں گا تو یہ حل فارغ ہو جائے گا اچھا جو چار دن چلے گا وہ اس سے پہلے ہی پہلے یہ فارغ ہو جائے گا مگر ضرورت نہیں ہے ابھی اس کو آپ چلائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے اس کی لائف ہے اپنی جب یہ نئی نئی چیز آتی ہے نا کمپنی سے گاڑی نکلتی ہے تو اس کی کتاب کہہ رہی ہے کہ ڈیڑھ لائک کلومیٹر چلا کے اس کو چینج کریں اس کو چینج کریں ہم تو وہ دیکھتے ہیں کبھی پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چار ہزار کلومیٹر کے بعد اس کے ویل سروس کریں ٹھیک ہے ہم سالوں سال نہیں کرتے وہ اس کی وجہ کیا ہے نہ ہم نے پیٹ دیکھے نہ ہم نے ڈسک پلیٹیں دیکھی نہ پیچھے ہم نے ڈرم دیکھے یا پیچھے والی ڈسک پلیٹیں ون پائنٹ فائف میں پیچھے ڈرم ہوتے ہیں اس میں چاروں کے ڈسک پلیٹیں ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم کبھی صاف ہی نہیں کروائے پانی سے گزرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ بریکیں لگ لگ کے اس کا بورا جمع ہو جاتا ہے دیکھیں یہ چیزیں ہیں نا یہ چیزیں جب ہم نہیں کریں گے تو یہ ایشو پیدا ہوں گے جب آپ گاڑی کا ای بی ایس لگایا آپ کا کام ہے چاروں ویل سروس کروائیں اس کے پیٹ دیکھیں ڈسک پیٹ کیسے ہیں اس میں کوئی بیزہ تو نہیں ہے کٹے ہوئے تو نہیں ہے جریہیں تو نہیں آئی ہوئی یہ چیزیں ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں ہے کیوں خراب ہو گیا جب اس کی لائف ہے ڈیٹھ لاک کلومیٹر وہ بھی ہمارے پاس جو آتے ہیں بجابان سے وہ یوز میں آتے ہیں نئی چیز تو نہیں آ رہی نئی چیز نہیں آ رہی سمجھ گئے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ نہیں ہوا جی ان کو ہزاروں دفعہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر نئی چیز ابھی جو نئی نیا ای بی ایس لگانا ہے وہ کم سے کم چار سے پانچ چھے لاک رپیک ہے ہاں نہیں بالکل وہ آئے گا مگر وہ ٹوٹا کمپنی میں آئے گا صحیح 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 ٹھیک ہے جی تو کون لگاتا ہے چھے لاک کی اس کی برینٹی بھی کوئی نہیں ہے تو یہ چیز ہے کہ اس کی منٹینس ہوتی رہے یہ کام ہوتے رہیں تو یہ کبھی بھی اتنی جلتی خراب نہیں ہوتا آئل جو ہے لوگ وہ لالج کرتے ہیں اگر ایک لاک ساٹھ ہزار پر کے ای بی ایس لگا دیا ہے تو وہ بریک آئل جو ہے نا وہ تھڑ کلاس کا ڈالے گا اس سے بھی وال اپسٹ ہوتے ہیں لیگ ہو جاتا ہے یہ چیز ہم سوچتے ہیں ایک لاک ساٹھ ہزار پر لگا رہے ہیں تو میں اس میں تیل اچھا ڈال دوں میں وہ تیل ڈالوں دو چار پانچ ہزار پر والا تیل ڈالوں کہ میری جو ہے نا یہ ای بی ایس بھی بچے رہے اور چلتے بھی رہے صحیح بات مگر ہم نے یہ کبھی سوچے ہی نہیں ہے کہیں ایسے ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں آج صاحب یہ کیسے خراب ہو گیا کس طرح ہو گیا یہ اس کی ایک لائف ہے یہ اپنا ٹیم پورا کرے گا تو فارق ہے یہ نہیں دیکھیں کہ آپ باہر سے وہ چمکا ہوا ہے بڑا زبردست ہے مگر اس کا سارا کمیونیٹر پلیٹ کے اندر جو وال ہوتے ہیں سارا کمال نہ اوپر سلنڈر کا ہوتا ہے نہ نیچے سرکٹ کا ہوتا ہے اس کے اندر جو کمیونیٹر پلیٹ ہے جس کے اندر وال ہوتے ہیں اسی کا سارا کمال ہے یہ پاکستان میں تو ابھی یوز میں آ رہے ہیں وہ ادھر چلیں گے بہت چلیں گے پچاس ساٹھ ہزار ستہ ہزار حد مارو اسی ہزار چل جائے گی آپ کہیں گے کہ جی ڈیڑھ لاک کلومیٹر وہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ یوز میں وہاں پہ تو یوز ہوئے بلکل بلکل پھر یہاں پہ وہاں پہ کچھ بریکر بھی نہیں ہے جاپان کے اندر یہاں پہ تو گھڑے ہیں کھڑا آگیا جی یہ آگے بریکر آگیا جی ہم نے ویڈیو آپ کی بنائی تھی ماشاءاللہ جی کافی سارے لوگوں نے بڑی محبت اور پیار کا اظہار کیا ہے تھوڑا سا مجھے یہ وہ پوچھ رہے تھے بار بار کے جو بیٹری کے ہم سیل تبدیل کرتے ہیں اور چینج کرتے ہیں ایک دو بھائیوں نے سوال کیا تھا تو وہ ٹھیک رہتا ہے یا بیٹری ریپلیس ہی کرنا ٹھیک ہے ایسے نہیں ہوتا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب ہم بیٹری کھول کے لوڑ پہ لگاتے ہیں اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کتنی طاقت ہے یہ آگے چلے گا نہیں چلے گا اب میں ایک سل ڈالتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ بیٹری کمزور ہے اس میں میں تیز سل ڈالوں گا وہ کبھی بھی نہیں چلے گا ایرر آئے گا جب سارا مثال یہ بات ہے کہ ساتھ اشاریہ سات سے پلاس ہو وہ آپ لگا رہے ہیں ابھی میرے پاس سات ہے جی اس کی ولڈج آ رہی ہے جی سات پوری آ رہی ہے ٹھیک ہے جب میں لوڑ پہ لگا کے چیک کر رہا ہوں ابھی میں دوسرا ڈالوں گا سات اشاریہ پچاس ڈال دوں اس کے اندر تو پچاس زہری بات ہے بڑا ڈیفرنس آ گیا اس کے اندر بڑا فرق آ گیا اس کے مگر یہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ برابر جیسے ہی وہ نکلتے ہیں سات اشاریہ بیس ہیں اس کے مطابق سیل ڈالیں آپ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس بڑا ہوگا سیل اس کی ولڈج زیادہ ہوگی پڑے پڑے رہتے نا ولڈج زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹری کو لوڈ پہ لگائیں اس کو چیک کریں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک چیز چلتی ہے نا اس کو چلائیں اگر نہیں چلتی ویسے بھی دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کتاب اس کی کہہ رہی ہے گورے کی پھر ڈیٹھ لاکھ کلومیٹر چلائیں اس کے بعد یہ چیزیں چینج کریں چینج کریں ہم نے کبھی جب تک وہ مر نہیں جاتا اس کا سانس ختم نہیں ہوتا تب تک ہم چھوڑتے نہیں ہوں جو اصل حالہ نا اس کا وہ لیتھیم بیٹری ہے اس کے بارے میں بھی ادھر آپ بتائیں اس کی لائف بہت اچھی لائف ہے اس کی چیک ہے وہ پورے پورے پیک جا پان سے آتے ہیں نہ ہم تیار کرتے ہیں نہ چارج کرتے ہیں نہ کوئی اور بھی مانی کرتے ہیں ہوتا ہے نا بندہ چارج کر لیتا ہے یار فیلال گاڑی کو لگانا ہے جی چارج کر کے لگا دو چل رہی ہے جی ابھی وہ دیکھیں اس کی دو سال میں برنٹی دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پاس جب ایک چیز صحیح ہوگی تو میں اس کی برنٹی دوں گا خراب چیز کی میں دوں گا بار بار آپ آئیں گے آپ کہیں گے آج صاحب یہ کیسی آپ نے برنٹی دیا یہ تو چیز چلی نہیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے بیٹھے ہوں ہیں بہت سارے کام کرنے والے بیٹھے ہوں اب ہیبرٹ کا کام ہر بندہ کر رہے ہیں مگر بات یہ ہے کہ بات کو سمجھنا بھی نقص کو بھی پکڑنا ہوتا ہے نا آپ نقص نہیں پکڑیں گے تو یہ گاڑی میرے پاس کھڑی ہے یہ میں ہیبرٹ کا کام اکسی ہے اس کے اندر ایک فائل ہے میں نے ادھر سے دس مکینکو اور بلوائے ہیں یار یہ ایک بزر ہے کہ کیسے بند ہوگی کوئی کیا فتوہ لگا رہا ہے کوئی کیا لگا رہا ہے کوئی کیا لگا رہا ہے اللہ کیا میں نے اس کو پکڑ لیا مگر جب اللہ کی مدد ہو انسان نیک نیت سے کام کرے تو پھر فائلٹ بھی پکڑے جاتے ہیں اہم لگ جاتا ہے لیکن فائلٹ جو ہے نا وہ فائلٹ ہے وہ چوٹا سا ہو یا بڑا سا ہو وہ فائلٹ فائلٹ ہے مگر ہم لوگ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں نا بس ہم کہتے ہیں کہ دھاک اتنا لگانا ہے یہ ذرا موٹی سامی ہے جی ہاں نہیں صحیح کہ یہ چینل والے ہیں یار ان کو منڈ کے رکھو ایسا نہیں ہوتا اللہ سے مانگو بلکل اور اپنا حق مانگو صحیح بات ایتی نہ کرو کسی کے ساتھ جب آپ نیک نیت سے کام کریں گے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کبھی بھی آپ کو پرابلم نہیں آئے گی کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا انشاءاللہ دیکھیں لیتھی ہم ہر بندہ تیار کر رہے ہیں اچھا ڈیزین کر رہے ہیں یہ آتے پیک جاپان سے ہیں پوری تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے سسٹم کیسا ہوتا ہے اور اس کی ہوا کا سسٹم کیسا رکھنا ہے کس طرح ہونا چاہیے اگر میں دو سال ورنٹی دے رہا ہوں تو میں ایوریج بھی دیکھوں گا جی 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 ایوریج بھی اس کی مرخل ہے پچیس ہو جائے گی جی پچیس چھبیس اس کی ایوریج ایوریج ہو جائے گا مللہ یہ وہی بیٹری ہیں جو لیٹس موڈلز میں آگیا لیٹس موڈلز میں دوسرا یہ ہے کہ لیتھیم جو ہے وہ پندرہ کے بعد چودہ پندرہ اس میں آگیا ہے مگر اس میں مختلف گاڑیوں میں لیتھیم لگی ہوئی ہیں بہت ساری باہر تو ابھی آپ جو بیٹرییں آتی ہیں اس میں تو کافی ساری ابھی نسان ککس ہے نسان نوٹ ہے اس کے اندر ساری یہ لیتھیم کی بیٹری ہیں اچھا اچھا آپ کے سی اچار کے اندر جو ہے نئے مارڈل اس کے اندر ویزل کے اندر یہ بھی لیتھیم ہے اس کے اندر بھی جو ہے تو یہ بیٹرییں لیتھیم کی جو آئی ہیں یہ لا جواب بیٹری ہیں مگر وہ اس کا ڈیزین کرنا ہر بندے کی بس کی آپ ڈیگرام نکالیں گے اس کی ڈیگرام کے مطابق آپ اس کو انسٹال کریں گے ایسا تو نہیں ہوتا ابھی آپ نے اٹھایا اور رکھ دیا جوڑ دیا بس ایسا نہیں ہوتا اس کو تسلی سے اس پر ٹیم لگتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے تو بیٹرین لگائی ہوئی ہیں کافی ساری بیٹرین لگی ہوئی ہیں جو پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں چار چار سال ہو گئے ہیں کئی بندوں نے کوئی کمپلین ابھی تک کوئی نہیں آئی اگر آئے گی بھی تو میں اس کو انشاءاللہ حل کروں مجھا آپ کی طرف گاڑی اس اس نے وہ بریکسوٹ چینج کر دی ابھی ای بی ایس لیگ ہے اس نے اپنی مزدوری لینے کے لیے چار پانچ ہزار پے کے لیے وہ کوڈ اس کو ری سیٹ کر دیا کوڈ اس تک کلیر کر کے اس نے کیا کیا جی وہ لگا دی اس کو بریکسوٹ لگا دی اس میں مسئلہ ہے اچھا بریکسوٹ ٹھیک تھا اب ای بی ایس جب لیگ ہوگا تو اس کا کبھی وہ ایرر آ جائے گا کبھی چلا جائے گا اچھا تو اس نے کہا جی آپ کا بریکسوٹ کا مسئلہ ہے اچھا تو اس نے وہ چار پانچ ہزار پے لے لیا مگر یہ ہے کہ پاس ہر بندہ اپنے چکروں میں پڑا ہوا ہے اللہ سے مانگے جو تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کام بھی صحیح ہوگا اور اس میں پرشانی بھی نہیں آئے گی بلکل بلکل آپ اندر سے نہیں مایوس ہوں گے یار کہ میں نے زیادتی کی ہے حق اللہ آپ کا جو رسک بنتا ہے وہ نہ چھوڑیں ٹھیک ہے زیادتی کسی کے ساتھ نہ کریں یہ صدا وقت وہ جو کیا کہتے ہیں یہ ایک ٹیم یہ انسان پہ آتا ہے جب میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا میرا اندر سے ضمیر ملامت کرے گا یار تو انہیں دس روپے کا کام تھا تو انہیں اس سے پانچ ہزار لے لی صحیح بات شرمنگی ہوگی دل خود کو وہ کروں گا جے جے کیونکہ اس سے تو میں نے لے لی وہ تو چلا گیا مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے یا اپنا حق لیں اگر ہیبرٹ کا کسی کو نہیں سمجھ تو مت کھولیں لالج کے پیچھے یا کسی کے ساتھ رابطہ کر لیں یار بھائی یہ میں گاڑی کھولنے لگا ہوں تو آپ تھوڑی سی میری help کر دیں ہم کریں گے help بھی کریں گے مگر یہ نہیں ہے کہ اب ایسی درد سر میں ہو تو وہ ٹانگوں کی دوائی دینے لگ پڑے صحیح بات تو اللہ سے مانگے تو میرا خیال ہے اس کے خزانے پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ دے گا اور دے بھی رہا ہے سب کو دے رہا ہے جو کلمہ نہیں پڑتے ان کو بھی دے رہا ہے ابھی کدر سے کٹنا ہے اس کو اس کو پچاس والا ٹیکہ لگانا ہے یا لاک والا ٹیکہ لگانا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کریں مگر رزقِ علال پیدا کریں انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی اور اس میں کامیابی بھی ہوگی بہت شکریہ جی نزاک اللہ جی بہت شکریہ جی اللہ حافظ